اسلام علیکم ناظرین آئے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ناظرین جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے آج نماز جمعہ ادا کی گئی حید آباد کی مختلف مجیدوں میں وہی پر ہم بات کریں تو حید آباد کی سب سے بڑی مجید شاہی مجید مکہ مجید جہاں پر صرف پانچ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی گئی مختصر خدبہ کیا گیا اب اس کی وجوہ تو صرف یہی ہے کہ سیفٹی پریکوشنز کو مندی نظر رکھتے ہوئے حید آباد کی سب سے بڑی مجید میں سب پانچ لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کیا گیا وہی پر ہم بات کریں گے پابلک کارنن کی مجید تو وہاں پر بھی جو ہے سب پانچ لوگوں کے ساتھ میں نماز جمعہ ادا کیا گیا اب اس میں سے کچھ بڑے مجیدیں بھی ہیں جیسا کہ ملہ پلی کی بڑی مجید ہو گئی اس میں نماز جمعہ ادا کیا گیا فل سیفٹی پریکوشنز کو مدی نظر رکھتے ہوئے عوام نے وہاں پر سیفٹی پریکوشنز کو مدی نظر رکھتے ہوئے نماز جمعہ ادا کیا گیا آئیے حید آباد کی یہ خاص نیوز نماز جمعہ کس طرح سے ادا کی گئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج تاریخی مقام از جن میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی ہے اور صرف پانچ حضرات پر ہی مشتمل مختصر سا خطبہ اور مختصر سی نماز کے ساتھ ابھی جمعہ کی نماز سے اختتام ہوا آئے عوام الناس میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ آٹھ جون سے حکومت کی ہدایت کے مطابق تمام عبادت گاہیں کھول دیئے گئے تھے اور یقیناً تمام عبادت گاہیں چاہے وہ مسجد ہو یا مندیر ہو یا گرو دوارہ اچڑس ہو عوام الناس کی لئے عبادت کے لئے کھول دیئے گئے ہیں لیکن چونکہ مکہ مسجد ریاست کی ایک بڑی مسجد ہے تاریخی مسجد ہے اور یہاں پر تقریباً پانچ سے سات ہزار ادمی جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور سوشل ڈسٹنس کے باوجود بھی اگر یہاں پر مسلیوں کے لئے نماز کی اجازت بھی جائے تب بھی تقریباً دھائی سے تین ہزار ادمی نماز پڑھیں گے جس کی وجہ سے کورونا مرض جو ہے وہ شدید پھیلنے کا اندشاہ ہے چونکہ تاحال ہماری ریاست میں اور ہمارے شہر حضرباد میں اس کے کیسس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے روز بر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسی اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت تلنگانہ کے ہدایت کے مطابق اور مکہ مسجد کے انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ مکہ مسجد میں ابھی جمعہ کی نماز معفوف رہے گی ابھی مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز عوام الناس کے لئے نہیں رہے گی ابھی پانچ حضراتی پڑھیں گے حضر معمول تو میں تمام عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے لئے مکہ مسجد کا روخ نہ کریں اور پنج وقتہ نماز کے لئے بھی مکہ مسجد کا روخ نہ کریں کیونکہ پنج وقتہ نماز میں بھی سو دیر سو دھائی سو تین سو آدمی نماز ہوتے ہیں مغرب اشام میں بھی تقریباً ساڑھے تین سو تین سو مسلیوں کی اجتماع ہوتا ہے پنج وقتہ نماز میں بھی تو یہ بھی کرونا وائرس مرض بڑھنے کا اندشہ ہو سکتا ہے اتنی پبلک سے بھی تو میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ مکہ مسجد ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں کے جتبی بڑے مساجد ہیں اس سے اشتناب کریں اجتماعیت سے اشتناب کریں اور گیادرین سے اشتناب کریں بڑے بڑے حجوم سے اشتناب کریں 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 آ سامنے ملے پلی بڑی مجھے کا سیکریٹری ہوں حکومت کی گیڈ لینز پہ سوشلل دسٹنس مینٹین کرتے ہوئے آج ہمار کی نماز کی سوشلل دسٹنس کا بہت اور شاندار طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں اور مزید کی جو ہے ڈیلی چار وقت صفحی ہوتی کیمیکل سے اسپلیک ہوتا اور ہم مسلیوں سے بھی گزاریش کر رہے ہیں کہ در سے وضو بنا کے آنا در سے جانی ماز لے کے آنا اور مزید نے نماز پڑھتی جب کا جبی مزید سے چلے آنا اور مزید لاو فگر ہمیشہ پانچ پہنگی یہ ہماری کلی سیدہ جاری ہے انشاءاللہ جلے ہم ہمیشہ ہمارے لیٹروں کے بولنے پہ اور حکومت کی گرگ لینڈ پہ چٹیں گے جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنسے آرہستہ جرمنٹن اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد